اسلامباد اور نہور ہائیکورڈ کے ججز کو مشکوخ خطوط ملنے کی تحقیقات میں پیش شرفت خطوط میں موجود پاوڈر کی فرانزی کی رپورٹ تیار کر لی گئی رپورٹ کے مطابق خطوط کے لفافوں میں لیتھا آرسینک کی معمولی مختیار پائے گئی آرسینک سونگنے سے پھیپڑوں کی سوجن ناک کی سوزش خون کا بہا ہو سکتا ہے آرسینکی شراغ گیس کرموٹرگرافی ماس سپیکٹرومیٹری ٹیکنیک سے ممکن ہوئی سی ٹی ٹی پولیس مزید تحقیق کر رہی ہے پانچوں خطوط راولپنڈی اسلامباد کے ایڈریس لاہور بھی جوائے گئے ججز کو مشکوخ خطوط ملنے کی تحقیقات ہوں گی معاملے کی پوری تفتیش کروائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے وزیر آزم شباز شریف کا اعلان وفاقی کبینہ جلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا ججز کے خط کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے تصدق جلانی انکواری کمیشن مشاورت سے بنا تھا سپریم کورٹ نے معاملے پر از خود نوٹس لیا عدالت خود اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی آئی ایم ایف کا نیا پروگرام بہت ضروری ہے سٹینڈ بائی معاہدے کی آخری کس رواں ماں مل جائے گی عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط اتنی آسان نہیں ہوں گی وزیر خزانہ ویشنٹن میں آئی ایم ایف وقام سے میٹنگ کریں گے پی آئی اے کے نجھ کاری شیڈول کے مطابق ہوگی ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ پر فیصلے کر رہے ہیں ٹرکش کمپنی پاکستان پہنچ رہی ہے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان بلائیں گے معاشی احساہ کام سے ہی غربت کا خاتمہ ممکن ہے برپورٹس کی تحریک لانچ کر رہے ہیں ہم پوری ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے سب سے پہلا جلسہ جو پشین میں ہوگا پاکستان میں قانون اور آئین کی بلعزز دی جب تک اس ملک میں قانون بارہ دس نہیں ہوگا جب تک تمام شہریوں کی حقوق برابر نہیں ہوگے اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تریک انصاف قائد کے بعد تحریک چلانے کا اعلان آئین اور قانون کی بالادستی تحریک کا مقصد ہے پورے پاکستان میں جلسوں کا شیڈول دے رہے ہیں پہلا جلسہ پشین میں ہوگا جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اسد کیسر کی میڈیا ٹاک اوپوزیشن لیڈر عمر یوب کہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالا گیا سپریم کورٹ فل بینچ بنا کر کیس کی سماعت کرے بشرا بی بی کے کھانے مظہر ملائے گیا بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے حکومت کو وقت دیا گیا تو پاکستان معاشی مسائل سے نکل آئے گا وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہے انتخابات میں کسی سیاسی جماعت کو واضح اکسریت نہیں ملی عوامی مسائل کے حل کے لئے حکومت کی حمایت کا فیصلہ کیا اب عدالتی اصلاحات کی طرف جانا ہوگا ہم عدلیہ میں وہ ریفارمز لائیں گے جس سے عوام کو انصاف فراہم ہو حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ چارٹ اوف اور ڈیموکریسی پر عمل درامت کریں صبح سندھ میں کسانوں کو جو سوہولیات فراہم کر سکے کریں گے کسان کارڈ متعارف کروائیں گے سندھ و پلوچستان میں عوامی معاشرے معاشی معاہدے پر عمل کریں گے بجھٹ کے بعد وزیراعالہ ہر جلہ میں کساری کا انقاط کریں گے ماہ رمضان کے بعد گڑی خدا بکش میں جلسہ ہوگا چہر میں پیوز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کارنوڈیرو میں تقریب سے خطاب مزیر آزم شباز شریف کی زیر صدارت بزارت خزانہ کے حوالے سے جلاس ہوا مزیر آزم نے کہا ہے کہ آئندہ پانچ برس میں ٹیکس کو جی ڈی پی کے پندرہ فیصد تک لے کر جائیں گے مالی خزارے کو کم کرنے کے لیے خرچوں میں کمی کی جائے گی عام آدمی پر بوجھ ڈالے بغیر محصولات میں اضافے کے لیے جامع پلان پیش کیا جائے مزیر آزم نے سرکاری ملکیت کے ادارے بالخصوص خطارے کا شکارداروں کی اصلاحات و نشکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ادایت تھی ملک کے تمام بڑے ائرپورٹس پر سورسنگ کی بہتری کے لیے نیچی آپریٹر سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشیپ کی جائے گی آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی پروگرام کی تکمیل خوش آئند ہے حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ پروگرام کے لیے بھی برپور محنت کرے گی بینونی کرزے کو کم کرنے کے لیے بھی ایک جامع پلان مرتب کر کے پیش کیا جائے اقتصادی شعبے کی ترقی کے لیے بین الاقوامی شہرتی آفتہ ماہرین کی خدمات لی جائیں ملک کے بڑے ٹیکس دہندکان اور برامت کرندکان کی حصلہ افضائی کا فیصلہ سال دوزار تئیس کے لیے پاکستان آرنر کارڈز کی مطارف کروا دی گئی بزرعظم سے ایوارڈ وصول کرنے والے ٹاپ ٹیکس دہندکان کو آنر کارڈز جاری کرنے کا فیصلہ آنر کارڈ وصول کرنے والوں کو ایک سال کے لیے سہولیات و مراد دی جائیں گی ٹاپ ٹیکس پیئرز کو تمام ہوائی اٹھوں پر وی آئی پی لانجز تک رسائی ملے گی امیگریشن کاؤنٹر پر فاسٹ ریک میرنز کی سہولت دی جائے گی پاکستان کے بارے میں آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بوٹ کا اجلاس روہ ماہ کے آخر میں متوقع پاکستان کو سٹینڈ بائی رینجمنٹ کے تحت مجموعی طور پر تین ارب ڈالر کی ادائی ہوگی اس میں سے ایک اشاریاں نو ارب ڈالر پہلے ہی جاری کیا جا چکے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ انیس مارچ کو تہہوا تھا پاکستان کی اقتصادی و مالیاتی صورتحال میں بہتری آئی ہے آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کوزیک کی وشنگٹن میں پریس پریفنگ آئی ایم ایف معاہدہ کے بعد سٹاک ایکسچینج میں سکام آیا بلومبرگ نے بھی معاہشت کی بہتری کا اعتراف کیا منگائی اگلے سال پندرہ فیصد تک آ جائے گی معاہشی اشاری بہتری کی جانب گامزن ہے بلومبرگ کے مطابق گروت میں اضافہ ہوگا معاہشت کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے پی آئی اے کی نشکاری کا زلسلہ آگے بڑھ رہا ہے پی آئی اے کا سال کا اسی عرب روپے خسارہ ہے اسی عرب روپے قومی خدانے اور پوری قوم پر بوجھ ہے آج گرینڈ الائنس کا اعلان کیا گیا مگر جماعتوں کا نام نہیں بتایا ڈاکٹر آسم نے مشرہ بی بی کی صحیح تو تسلی بکش قرار دیا اس حوالے سے افواہ دم توڑ گئیں وفاقی وزیر اطلاع تطاہ تارڑ اور دیکر کی نیوز کانفرنس پاکستان اور جاپان کے درمیان آٹھ اشاریہ نو ملین ڈالرز کے معاہدے تیپ آگئے سکر سٹی میں موسمی نگرانی کے ریڈار کی تنصیب کے معاہدے اور سندھ میں زچہ اور بچہ کی صحت کی دیکھوال کے معاہدے میں توسیح بھی دسخت ہو گئے معاہدوں کی دساویزات پر سیکٹری اقتصادی امور اور جاپان کے صفیر نے دسخت کیے موسمی نگرانی کے ریڈار کی تنصیب کے لیے چار اشاریہ پانچ ملین ڈالرز پرہم کیا جائیں گے ماں اور بچے کی صحت کی دیکھوال کی سہولیات کے لیے چار اشاریہ چار ملین ڈالرز خرچ کیے جائیں گے بشرا بی بی کی طبیعت سو فیصد ٹھیک نہیں ان کے میدے میں ابھی بھی جلن ہے امید ہے بشرا بی بی کی تفصیلی میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی اجازت میں جائے معالج ڈاکٹر آسن کی گفتگو دوسری طرح بشرا بی بی کی صحت کو پیم دستال کے چار رکنی ٹیم نے تصالی بخش قرار دے دیا میڈیکل ڈپورٹ سامنے آگئے پیم دستال کے چار رکنی ڈاکٹرز پر مستمیل میڈیکل بورڈ نے چیک اپ کیا بشرا بی بی کو میدے میں جلن ہنٹوں کی سوجن آنکھوں میں پانی آنے کی شکایت تھی کان کی تکلیف اور سانس کی شکایت تھی ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کو چند عدویات تجویز کی پاکستان دہشتگرد ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا ترجمان دفتر خارجہ کا کہہ رہے ہیں کہ افغان انتظامیہ قلعدم ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لے داسو واقعے پر قانون نافذ کرنے والے دارے تحقیقات کر رہے ہیں ایرانی شدر کا جلد دورہ پاکستان متوقع ہے غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے فلسطینیوں کو غزہ قلت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے غزہ سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا پریفنگ ممتازارہ بلوچ کی ایران میں دہشتگردوں کے حملے کی مضمت